یہ قوم ناپ تول کی کمی کے مرض میں مبتلا تھی پیسہ پورا لیتی تھی تول کم دے دی اس قوم کے درمیان دعوت و اصلاح کے لیے مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی جا گیا بہت سارے لوگوں نے توبہ کی آپ کی دعوت پر لبیت کہا اور مسلمان ہو گئے قوم کے بڑے لوگوں کا رییکشن نوم پاری کی پہلی آیت کے اندر بہن کیا گیا قَالَ المَلَوُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَارِيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُودْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَئِذْنَا جَانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلْنَا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَئِنْ عِلْمًا قوم کے بڑے لوگ ملہ بولتے ہیں ملہ ملہ کہتے ہیں بھری ہوئی چیز کو مثلا اس گلاس کو پانی سے بھر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ملہ الکاس یا ملہ تلکاس یعنی پیالہ بھر گیا ہے ایسا تو جو پیسے سے بھرے ہوتے ہیں ان کو عربی میں ملہ بولتے ہیں مالدار لوگ دولت مندلو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہو اور تم بھی اے شعر کان کھول کر سن لو تم دونوں کے لیے دو باتیں ناوزیر ہیں ایک تو یہ کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے دین میں آ جاؤ اور دوسری صورت یہ ہے اگر تم نے اپنا یہ موقف اپنا یہ اسٹینڈ نہیں چھوڑا تو لنو خری جنت یہاں اپنے گاؤں سے تم کو نکال باہر کریں یہاں رہنے نہیں دیں دو ہی صورتیں یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے بارے میں دین کے بارے میں پہلے بھی جبر کے معاملات تھے اب بتائیے ایک شخص کو اپنی قوم کا مذہب باطل اور فاسد دکھائی پڑتا ہے اور وہ اپنی قوم کے مذہب پر قائم نہیں رہنا چاہتا اس مذہب سے وابستہ نہیں رہنا چاہتا تو اگر اس کو اس باطل مذہب پر قائم رہنے کے لیے زور دیا جائے تو پھر آزادی فکر کہاں رہ جاتی ہے آج لوگ آزادی فکر کے نام پر نجانے کیا کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی سلمان رشتی نے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آزادی رائے ہیں آزادی فکر ہیں ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بات سوچ سکے ہر آدمی کو اختیار ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکے اگر اس پر قدغن لگا دی جائے اس پر پابندی اور ریسٹیشنز لگا دی جائیں تو پھر آزادی فکر اور رائے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے تو انسان کا پیدائشی حق تو اگر کوئی شخص اپنی قوم کے باطل مذہب سے وابستہ نہ رہنا چاہے تو اس کو اسی باطل مذہب کے اوپر جبرن قائم رکھنا یہ در حقیقت آزادی فکر اور رائے کے خلاف ہے بات تو یہ اور دوسری یہ کہ مذہب کا معاملہ اعتقاد سے متعلق ہوتا ہے اور اعتقاد کے سلسلے میں دل کے سلسلے میں جبر عقل کی میزان میں عقل کے ترازوں میں عقل کی قسورتی میں کیا ہے میترکتا ہے بھئی معاملہ اعتقاد کا ہے اور اعتقاد میں جبر یہ تو عقل کی بھی منافی ہے دہانا اعتقاد کے معاملے میں جبر عقل کی قسورتی پر پورا نہیں اترتا عقلی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں قوم کے اس دھمکی کے جواب میں حضرت شوائب اور ان کی قوم نے یہ کہا کہ ہم لوگ دعوت توحید نہیں چھوڑ سکتے چاہے ہمیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے اور ہم جو دعوت توحید کو نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا یعنی یہ کہتے ہیں نہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں غرور اور قبر کا شائبہ پایا جائے تو انہوں نے معاملہ اللہ کی مشیط پر ڈال دیا کہ اللہ کی توفیق اگر ہوگی تو ہم دعوت توحید کو چھوڑنے کے لئے قطان تیار نہیں چاہے ہمیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے لوگوں نے توحید کے لئے کیسی کیسی قربانیاں دیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دولت جاہ اور اقتدار انسان کو استقبار اور غرور کی نفسیات میں مقتلعہ کر دیتے ہیں دولت یعنی پیس آدمی کے پاس بہت ہو جاہ جاہ کا مطلب اوہ خدا کوئی ہو اور اقتدار سی ایم ہو اسی طریقے سے کوئی آفیسر ہو پرائم منسٹر ہو صدر ہو کوئی بھی ہو تو دولت جاہ اور اقتدار یہ تینوں چیزیں انسان کو گھمند غرور اور استقبار کے نفسیات میں مقتلعہ کر دیتی ہیں ہم یہ استقبار کا سب سے بڑا مزہر ہے یہ استقبار کا سب سے بڑا مزہر ہے ہم تو وہ لوگ قطر راضی نہیں ہوئے کہ ہم دعوت توحید کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ توحید کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی درشی اسے ہوتار نہیں سکتے اس کے بعد قوم نے ایک اور بات کہی بڑے لوگوں نے دیکھو ارے شعیب کے چکر میں پڑھو گے نا ان کی اتبا کرو گے اگر تم شعیب کی اتبا کرو گے ان کی بات مانو گے تو صرف کھاتا ہی کھاتا ہوگا کیوں اس لیے پھر ناک طول میں کمی کا جو معاملہ ہے وہ تو چھوڑنا پڑے گا اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو تم کو گھاٹا کے سیوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا پرستوں نے دنیا پرستوں نے اخلاق اور دیانت داری کو اور اخلاق اور دیانت داری کے اصولوں کی پابندی کو ہمیشہ انہوں نے خطرہ محسوس کیا ہے اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے سیاست نہیں چل سکتی بغیر دغابازی کے تجارت نہیں چل سکتی اور بغیر ہیر پھیر کے دھندا نہیں چل سکتا بغیر ملاوٹ کے آدمی تجارت میں ترقی نہیں کر سکتا پتا یہ چلا کہ اخلاق اور دیانت داری کے اصول کی پابندی دنیا پرستوں نے ہمیشہ اس کو اپنے لیے خطرناک سمجھا ہے اگر تم شعیب کی بات مان لوگے تو تمہیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا نابطول میں جو کمی کرتے ہو اور جو اس سے ترقی ہو رہی ہے یہ ترقی نہیں کر پاؤ گے آج دنیا اسی مرض میں مختلع ہے ہرچے آئے ایک درگھ سیٹم الٹا سیدھا سبرواز حلال سے آئے حرام سے آئے بائی حک اور بائی کرک چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے بس پیسہ آنا چاہیے اس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیس نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے قانون اور قوموں کی تباہی کی ایک سنت جاریہ بیان دی ہے یہ قوموں کو تباہ ہم کیسے کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِي جِنْ إِلَّا خَدْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ لَعَلْهُمْ يَضَّرْعُونَ ثُمَّ بَدْلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّافُ وَقَالُوا قَدْ مَسَّا آبَانَ الزَّرَّ وَالسَّرَّ وَالسَّرَّ کہتے ہیں کہ جب قوم اجتماعی طور پر مجموعی طور پر گناہ ہمیں مبتلا ہو جاتی ہے رسولوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیکھی مجموعی طور پر ایک نقطہ اور یاد رکھا جائے جب تک گناہ انفرادی ہے تب تک اس قوم کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے اور وہی گناہ اگر اجتماعی بن جائے تو اس قوم کو عذابِ الٰہی سے کوئی نہیں روک سکتا اس کی مثال ایک محلے کے اندر یا ایک شہر کے اندر دو چار شرابی پائے جائیں دو چار زانی اور دو چار گھٹیا قسم کے لوگ پائے جائیں تو قوم کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے اس لیے کہ گناہ ابھی انفرادی ہے چند لوگ کر رہے ہیں لیکن اگر یہی گناہ پڑھ کر کے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور گناہ اجتماعی بن جائے تو پھر اس شہر کو عذابِ الٰہی سے کوئی نہیں بچا سکتا تو نکتہ یہ ملا کہ گناہ جب تک انفرادی ہے تب تک قوم کو سملنے کا موقع دیا جاتا ہے اور گناہ اگر اجتماعی بن جائے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہتا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاریہ اور اس کے عذاب کا قانون یہ بتایا گیا کہ قانون کیا ہے عذابِ الٰہی کی سنت جاریہ کے عذاب آتا کیسے ہے کہ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ قوم مجموعی طور پر گناہ میں مقتلہ نہیں ہے تو سملنے کا موقع دیتا ہے اور اگر قوم مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم پورا کا پورا شہر کسی گناہ میں مقتلہ ہو گیا تو اب ہلکے ہلکے عذابات نازل ہوتے ہیں مثلا قہر مہگائی وبا بیماریاں بارش کا رک جانا یہ چھوٹے چھوٹے عذابات پہلے نازل کیا جاتے ہیں اور جب لوگ نہیں سبھلتے اس کو سیریسلی نہیں لیتے جبکہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس کو لائٹ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مقتلہ نہیں کرتا بلکہ پھر بارش برساتا ہے پھر رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے تولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے دکانیں خوب چلنے لگتی ہیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو پہلے کہت آیا پریشانی آئی وبائیں آئیں اب دیکھو خوشحالی آگئی ہے بارش زبردست ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے ہمارے آبا وازدات کے اوپر بھی ایسے ہی آتا رہتا تھا انقلابات ہیں زمانے کے یہ تو زمانے کے انقلابات ہیں کبھی خوشی اور کبھی غم یہ زمانے کے انقلابات ہیں اور جب اس مرض میں مقتلہ ہو جاتی ہے قوم کہ یہ سب انقلابات ہیں زمانے کے اچانک فاختلاہم بغتتاہم اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر سفلنے کا موقع نہیں دیتے یعنی اللہ پہلے ہلکے ہلکے عذابات نازل کرتا ہے پھر خوشحالی عطا کرتا ہے اس خوشحالی پر جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور سملنے کا موقع نہیں دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے آدمی کو خوشیار ہو جانا چاہیے خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے اور یہی یہ نقطہ معلوم ہوا کہ اللہ کبھی لے کر آزم آتا ہے کبھی دے کر آزم آتا ہے زہد دے کر آزم آتا ہے زہد لے کر آزم آتا ہے دولت دے کر آزم آتا ہے دولت لے کر آزم آتا ہے لہذا دونوں پہلوں پر آدمی کے نظر رہی نہیں چاہیے کبھی بھی اس کا قدم صراط مستقیم سے منحریف نہ ہونے پائیں اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے اصل چیز برکت ہے یہ قرآن حکیم کا یہ فلسفہ ہے اس فلسفے کو گانٹ مانگ لیجئے ذہن کی دیواروں کے اوپر پکی روشنائی سے لکھ لیجئے کہاں ذہن کی دیواروں پر یہ اردو ہے ذہن کی دیواروں پر پکی روشنائی سے لکھ لیجئے ذہن کی گہرائیوں میں اتار لیجئے گاہت بات لیجئے کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے اصل چیز برکت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ قَذَّبُوا فَا فَضَرَاهُمْ بِمَا تَعْقَانُوا اگر یہ بستی والے ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں یہ نہیں کہا کہ اگر آدمی تقوی والا ہو جائے ایمان والا ہو جائے تو ہم اس کو کروڑوں روپے دے دیتے ہیں پیسوں کے بارے میں نہیں کھال لیں کہ ہم اس کو بہت سارا پیسہ دے دیتے ہیں اگر ایمان اور تقوی والا ہو جائے کوئی تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اب برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنا مل جائے اسی میں آدمی مطمئن ہو اس کے گھر والے مطمئن ہو اور معمولی وسائل کے اندر اس کا گزارہ ہو جائے اور قلبی ایمان حاصل ہو جائے that is called برکت اس کو برکت کھول دے پھر سے سمجھاؤں معمولی مادتی وسائل سے پورے گھر کا گزارہ ہو جائے اور اس سے دل مطمئن رہے یہ ہے برکت آدمی کروڑوں روپیہ اپنے تیجوری میں رکھے رہے بینک بیلنس ہو اس کا ڈاکٹر بول دے چاول نہیں کھا سکتے مٹھائی نہیں کھا سکتے کسی کسی کو تو کہا گیا کہ سبزی نہیں کھا سکتے کہا صاحب پھر کیا کھاؤں ڈاکٹر صاحب کہا کہ سبزی کے پتوں کو اُبال لیجیے کہا کہ اُبال کر کے کھا سکتے اُبال کر کے پتوں کا جوس نکالیا اور وہ نوش فرمائیے کروڑ روپے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا کچھ کھائی نہیں سکتا یہ برکت نہیں ہے برکت یہ ہے کہ آدمی چڑھنی روٹی کھائے اور سپون سے اسے نید آجائے کئی کئی فیکٹریہ چل رہی ہیں مگر نیت کی کولیاں لے کر سو رہا ہے یہ برکت نہیں ہے اللہ نے برکت کا وعدہ فرمائی ہے ایمان اور تقوی پر کہ مادی وسائل کی کمی کے باوجود پورے گھر کا گزارہ ہو جائے اور قلبی اتمنان اور سکون حاصل ہو جائے اسی کا نام برکت ہے کم میں گزارہ اور قلبی اتمنان تو قلبی اتمنان پلس مادی وسائل میں پورے کا گزارہ ہو جانا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور پیاری بات فرمائی اس کی ہر بات پیاری ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انکار کرنے والوں کے دلوں پر محر لگا دیتا ہے ایک بڑی عجیب بات فرمائی دی کہ کائنات میں عبرتیں بکھنی پڑی ہیں تاریخ سے آدمی تو برما کے اندر کیا ہو رہا ہے دل دکھتا ہے سن کر کے دیکھ کر کے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لکمہ اٹھاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو جا تکلیف ہوگی میں اپنی بات بتا رہا ہوں یعنی کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے سدکھ ہوتا ہے تو یہ سب عبرتیں ہیں اب آدمی تاریخ سے اور عبرتناک مشاہد سے اگر درس نہ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق نہیں دیتا کہ وہ سوچ سمجھ کر کے ہدایت کے راستے پر آجائے اور کسی ناسے کی نصیحت اس کو کار کرو اللہ تبارک و تعالی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے یہ ترحقیقت ایک عذاب ہوتا ہے اور یہ ایسے ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے اور دن نکلا ہوا ہو کوئی آدمی اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو آفتابِ آلمتاک کی کوئی کرن اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی اور یہ بھی ہے کہ آدمی روشنی سے جتنا دور چلا جائے گا آدمی اتنا ظلمتوں میں اندھیروں میں گھستہ چلا جائے گا اب بتائیے سورج نکلا ہوا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو سورج کی کوئی کرن مجھے کوئی فائدہ دے سکتی ہے نہیں نہیں سورج کی روشنی اس وقت فائدہ دے گی جب ہم اپنی آنکھ کو بھی رکھیں ایسے ہدایت اس وقت ملے گی جب آدمی تاریخ کے واقعات کو اور عبرتنا مشاہد سے درس عبرت لے آنکھیں بند کر لے تو جیسے آفتابِ عالمتاب کی کوئی کرن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ایسے ہی آدمی اگر تاریخ سے درس عبرت نہ لے تو پھر ایسی قوم کو ایسے آدمی کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کسی ناسح کی نصیحت اس کے لئے کارگر نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق اس سے چھین دیتا ہے تو یہ جو تاریخ ہے یہ جو تاریخ کے عبرتنات واقعات ہیں یہ در حقیقت ہمارے لئے درس عبرت ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پریشان ہیں کم سے کم ہم وہ کام نہ کریں کہ وہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کا تذکرہ ہے جب فیرون حضرت موسیٰ سے بہت پریشان ہو گیا خاص طور سے ان کے سونٹے سے یہ بہت بدماش قوم تھی اس لئے اس پیغمبر کو ڈنڈا دے کر بھیجا گیا اور اقبال نے بہت اچھا کہا کیا بے موجزہ دنیا میں اُبھرتی نہیں قومیں کیا بولتا ہے بے موجزہ دنیا میں اُبھرتی نہیں قومیں جو ضربِ قلی میں نہیں رکھتا وہ غنر کیا تو ڈنڈا ضروری ہے کہیں کہیں ڈنڈا ضروری ہوتا ہے تو اس پیغمبر کو اسا دے کر بھیجا گیا تھا لاتھی دے کر بھیجی گئی تھی کہا کی بہت بڑا جادوگر ہے یہ اس کے مقابلے کے لیے ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے آئے وَجَاءَ السَّحَارَةُ فِرَعُونَ تمام جادوگر فیرون کے پاس آگئے کہا کیا کرنا ہے کہا کی موسیٰ سے مناظرہ کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے آج جادو کے جتنے بھی کرتب ہیں سب دکھا ڈالوگ اور موسیٰ کو کیسے بھی شکل دینا ہے کہا کی تو پیسہ کتنا ملے گا ابھی ایمان نہیں ہے تو پیسے کی بات ہو رہی پیسہ کتنا ملے گا ارے بولے غالب آگئے تو مقرب بنا لیے جاؤ گے خاص آدمی بنا لیے جاؤ گے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا جیت کر کے تو بتاؤ اب آئے دونوں میدان میں آگئے بولے پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تمہیں ڈالو قال اب جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لکڑیاں ڈالی تو رسیاں ساپ بن کر ایسے دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی اور لکڑیاں وہ بھی ترہ ترہ کے کرتب کا نظارہ پیش کرنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاقاضہ بشریت خبرہ گئے پھر کیا ہو رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور کیا دیکھ رہا ہے لاتھی ڈالنا اپنے آسا کو ڈال دے اب جیسے ہی انہوں نے آسا کو ڈال اب بہت بڑا ازتحہ بن گیا جو کچھ انہوں نے گڑھ رکھا تھا شعبدیں چھوڑ رکھے سب کو نگل گیا حق آ گیا اور باطل نہیں ختم ہو گیا اب عوام کو تو کچھ معلومات نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جادو گروں کو معلوم ہو گیا یہ حقیقت کیا ہے ہم نے جو کچھ دکھایا تھا وہ کرتب تھا وہ مسمرزم تھا وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا وہ نظر بندی تھی لیکن موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ حقیقت ہے جادو گروں نے سمجھ لیا ہے سب کے سفول کیا سہرت و ساجدین سارے کے سارے جادو گر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا آمنہ بے رب العالمین اور دوسرے لیے کہا فرمایا آمنہ بے رب حارون و موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمال لائے سجدے پہ گر گئے فراؤن نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ اُلٹا ہو گیا ہے تو ان کو ڈرانے لگا کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگوں نے موسیٰ سے ساز باز کر لی تھی اور تم نے مکر کیا ہے موسیٰ کے ساتھ مل کر کے تو اب میں تمہارا پہلے خلاف سے ہاتھ پیر کٹوں گا مثلا دائیں پیر تو بائیں ہاتھ اور بائیں پیر تو دائیں ہاتھ اس طریقے سے لو قطعن نے آئی دیا کم من خلاف خلاف سے ہاتھ پیر کٹ ڈالوں گا اور خجور کے تنے پر لٹکا کر کے سولی دے دوں گا انہوں نے کیا کہا تجھ کو جو کرنا ہے کر ڈال اللہ حبیر دعا کی انہوں نے ربنا افریغانینا صبر یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما کہا کہ صبر اُنڈیل دے اب یہ ہے نا صبر اب پورا اُنڈیل دیا جائے تو صبر کا کوئی قطرہ نہ بچے سارا صبر ہمارے اوپر اُنڈیل دے چاہے ہاتھ کٹے جائے چاہے پیر کٹے جائے چاہے گردن کٹی جائے چاہے انگلیاں کٹی جائے ہمارے اوپر صبر کو اُنڈیل دے اور موت دے تو اسلام پر موت دے وَتَوَفْحَنَا مُسْلِمِينَ ابھی آئے تھے جب تک ایمان نہیں تھا تو دنیا پیشے نظر تھی پیسہ کتنا ملے گا اور جب ایمان آ گیا تو اب پیسہ تو کیا چیز ہے جان بھی اللہ کی راہ میں لڑانے کے لئے تیار ہو گئے اور انہیں جان کی بھی پرواں نہیں اس کا مطلب جب تک ایمان نہیں ہے تب تک انسان کی قیمت ایک حقیر شئے سے بھی کم ہے اور اگر ایمان آ جائے تو کائنات میں اس سے بھلند تر کوئی چیز ہے یہ ہے ایمان کے حقیطہ بات سمجھنا آئی کہ جب تک ایمان نہیں ہے تب تک اس سے حقیر اس سے چھوٹی چیز کوئی نہیں اور اگر ایمان آ جائے تو اس سے بھلند تر کوئی شئے نہیں فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے یہ منظر ہے جادوگروں کا آئے تھے تو پیسوں کی بات ہو رہی تھی اور جب ایمان لے آئے تو پیسہ تو کیا انہیں اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں رہی یہ ہے ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت کہ جس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے جابر اور ظالم لوگوں نے اپنا سر چکا دیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں حکومتیں دینے کا ایک قانون بتایا ہے کہ ہم کسی کو حکومت دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کچھ اچھا کام کریں گے یا اپنے پچھلے لوگوں کے طریقے پر چلیں گے اگر یہ کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی حکومت کو باقی رکھا جاتا ہے اور جب پچھلوں کی روش پر چل کر کے وہی کام کرنے لگتے ہیں جو پچھلوں نے کیا تھا تو ان سے حکومت چھین کر کے دوسروں کو دے دیا جاتا ہے یہ استخلاف فیل ارد کا فلسفہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے وہ قوم ایک شہر میں رہتی تھی شہر کا نام تھا ایلا علیف یہ لام اور وہ لٹکوہ ہے ایلا یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور کوہ تور کے درمیان واقعی تھی یہ بس کی بیش ہے کہا تھا یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور تور کے بیچ میں یہ گاؤں تھا یہ شہر تھا اس کا نام تھا ایلا چونکہ یہ بستی ساحل پر تھی لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا اللہ تعالی نے ان کے پاس یہ قانون بھیجا کہ تم لوگ ہفتے پھر مچھلیوں کا شکار کرو مگر ایک دن ہمارے لئے خاص کرو یوم السبت سنیچر کا دی اس دن تم شکار نہیں کرو گے ٹھیک ہے انہوں نے مان لیا اب کسی قانون کو مان لینے کا اگر آدمی ارادہ کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو آزماتا ہے کہوں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِمِينَ یہ آزمائش کا فلسفہ ہے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ آزمائش کی وجہ آزمائش کا سبب ریزن بتایا گیا کہ اللہ کیسے کو آزماتا کیوں تھا بتایا گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِمِينَ تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے کون صادق و کون قادم ہے ان کو آزمائیا گیا اللہ نے فرمایا دیکھو سنیچر کے دن جب جاتے تو مچھنیاں شرران رہتی یہ شارے کی جمعہ شارے کہتے ہیں سڑک کو سڑک ایک دن ممتاز ہوتی ہے اب بتائیے ادھر بھی ادھر مجید ہے اور ادھر پلوٹ ہیں بیچ میں سڑک ہے ممتاز ہے اُبریوی جیز نمائی جیز پروناونسٹ اُبریوی جیز نمائی تو شرران بڑی بڑی مچھنیاں ساحل کے اوپر ایسے لوٹتی رہتی اور دیکھ دیکھ کر کے ان کے موہ میں پانی بھر آتا کیا مچھنیاں کتی بڑی بڑی ہیں دیکھو موہ میں پانی بھر آتا پکیا چھے دن جب جاتے تو مچھنیاں اس طریقے سے غائب رہتی جیسے گڑھے کے سر سے سینگ نظر نہیں آتی اور سنیچر کے دن شرران اللہ نے فرمایا ہم نے اس طرح ان کی آزمائش کی کہ سنیچر کے دن مچھنیاں تو ساحل پر لوٹتی نظر آتی اور چاروں طرف مچھنیاں ہی مچھنیاں دیکھتی آسانی سے کوئی آدمی پکڑ سکتا تھا لیکن بڑی دنوں میں جس دن سبت نہیں ہوتا تھا سنیچر نہیں ہوتا تھا اس دن مچھنیاں ایسی غائب ہوتی جیسے گھتے کے سر سے سینگ غائب ہو جائے آزمائش میں پورے نہیں اترے گے انہوں نے کیا کیا پہلے ہیلا نکالا ڈائریک کانون کو نہیں توڑا یہ بہت خطرناک شہر ہے آدمی کانون کو نہ توڑے کانون کی دھارا میں سرنگ بنا لے مجھر کیا کرتا ہے پہلے کانون نہیں توڑتا کانون کی دھارا میں سرنگ بناتا ہے پہلے ہیلے نکالتا ہے ہیلے انہوں نے کیا نکالے تریہ کے پانی کو کٹ کر انہوں نے ساحل کے اوپر گڑھے بنا دیئے اب تریہ کا پانی کٹ کر کے جو گڑھوں سے ملایا گیا تھا اس راستے سے چل کر کے مچھنیاں سنیچر کے دن ان کے گڑھوں میں آ جاتی تو یہ کیا کرتے ان کے واپت جانے کا راستہ بند کر دیتے لیکن شکار نہیں کرتے شکار اتوار کو کرتے اب ان کے درمیان جو اچھے لوگ تھے ان کے دو گروپ ہو گئے ایک سمجھانے لگا یہ کیا کر رہے ہو کہا کہ کہاں ہم سنیچر کی دن کہاں مچھلی مار رہے ہیں کہاں مچھلی پکڑ رہے ہیں اتوار کی دن تو پکڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہو نا کہا کہ یہ ہیلہ ہے راستہ مچھلیوں کے جانے کا سنیچر کے دن نہیں بند کرتے ہو نا تو تو شکار کرنا ہی ہوا دیکھو یہ ہیلہ نہ نکالو اللہ کے قانون کو مسخ نہ کرو یہ تو اللہ کے قانون کا چہرہ بھی لارنا ہوا بات آ جاؤ اس سے ایک قوم سمجھاتے سمجھاتے ایک گروپ سمجھاتے سمجھاتے آجیز آ گیا ہے لیکن دوسرا گروپ برابر سمجھاتا رہا ہے تو یہ جو سمجھا سمجھا کر تھکنے والا گروپ تھا اس نے ان کو سمجھا جو برابر سمجھا رہے ہیں کہہ کائکم مغزماری کر رہے ہیں کیوں نصیت کر رہے ہیں جن کو اللہ تبارہ رب تعالی حلاق کرنے والا اور رضا دینے والا تو وہ کہنے لگے معذرتن علیہ رب اپنے رب سے معذرت تو کریں اللہ پوچھے کہ آخر تک کیوں نہیں سمجھا ہے تو ہم کہہ سکے کہ آخر تک سمجھایا تھا اس وجہ سے ہم آخر تک سمجھا رہے ہیں کہا کہ بھئی تم مغزماری کرو ہمارے بس کا نہیں ہمارے بس کا روک نہیں ہم کھکے ہیں سمجھا یہ قوم ماننے والی نہیں اور پھر ہیلا نہیں سنیچر کے دن اعلان الانیہ وہ لوگ مچنیوں کا شکار کرنے لگے ایک گروپ تو سمجھاتا رہا ہے ایک گروپ چکچا بیٹھے ہیں ایک دن صبح دیکھا ان نیک لوگوں نے عبادت کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو سارے گھر بند ہیں اور خلوں کی کچھ آباد آ رہی بولے گھر بند ہیں کوئی نہیں نکل رہا ہے کیا بات ہے فورن ڈر گئے ہیں کہا کہ لگتا ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عذاب آ گیا ہے دروازہ کھولا گیا تو سور اور بندر نکلنے لگے بجائے انسانوں کے اللہ کے قانون کا چہرہ جن لوگوں نے بگاڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ دیئے آج بہت ساری انسانیں اوپر سے انسان ہوتے ہیں اندر سے سور اور کتے ہوتے ہیں جنو اوپر ساری انسان ہیں ہمارے درمیان کتنی لوگ ہیں باداروں میں دیکھ لیں سڑکوں میں دیکھ لیں بسوں میں سفر کر رہے ہیں گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں دکھتے انسان ہیں مار گھر اندر سے کوئی بندر ہے کوئی کتا ہے کوئی بل donkey ہے کوئی شیر ہے انسان ہے انسان ہے کتنی ا många جب کتنی ا arrested اندر سے دیکھو ایک ہوتا ہے جسم کا چہرہ ایک ہوتا ہے روح کا چہرہ اصل ہے روح کا چہرہ روح کا چہرہ اگر مس کر دیا جائے اندر سے تو وہ بلی ہو گیا نا اندر سے تو وہ بندری ہو گیا نا اندر سے وہ کتہ ہی ہو گیا ہو اصل چہرہ روح کا چہرہ اصل چہرہ روح کا چہرہ ہے جیسے جسم کا ایک چہرہ اسے روح کا بھی ایک چہرہ ہے اور جو اللہ کے قانون کو بگارتا ہے اس کے روح کا چہرہ مس کر دیا جاتا ہے اس کے جسم کا چہرہ مس کر دیا گیا ان کے جسموں کا چہرہ مس کر دیا گیا جسموں کے چہرے مس کر دیا گیا اور آج امت محمدیہ میں روح کے چہرے مس کر دیا جاتے ہیں اگر آدمی غلط حرکتیں کرنے لگے کتاب و سنت کو آوائیڈ کر کے اپنی منمانی کرنے لگے تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے برائی سے روکنے والے وہ بچ گئے بکیا جتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قانون توڑا تھا ان کو قانون شکنی کی پوری سزا دی گئی اور انہیں کتار انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُحُوْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ قُونُوا قِرَتَتَنْخَاسِينَ قِرُدُون مَنِ بَندر جمع قیرہ دا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے وہ حکم سے نا فرمانی کہ اس سے تو ہم نے کہا تم زلیل بندر بن جاؤ پوری بستی اور تین دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے اس لیے کی حدیث پاک میں ہے جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو تین دن کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا جن کے اوپر عذاب آتا ہے یہ بندر بنا دیئے گئے تھے سور بنا دیئے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے تین دن کے بعد ان کو تباہ کر دیا حالکہ تباہ مر گئے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے جو قانون کو توڑتا ہے اسے سزا ضرور دی جاتی ہے اب کیسی سزا دی جاتی ہے آدموں کو احساس ہو جاتا ہے مجھے سزا مل لئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک انسان سے اہدِ الست کے اندر اللہ نے ایک وعدہ لیا اہدِ الست اس کو بولتے ہیں آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ مار کر کے جتنے بھی انسان قیامت تکانے والے تھے سب کو حاضر کیا چھنٹیوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اور سب کو شعور بخشا اور سب سے یہ کہا الستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام نے ہم بھی وہاں تھے سب سب نے کہا بھلا تعالو تمام لوگوں نے کہا بھلا کیوں نہیں آپ ہمارے لوگ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو وہ اہد یاد نہیں ہے ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وعدہ یاد رہتا تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا شعور سے محب کر دیا جائے اس باتے کو شعور دیا گیا اس کے بعد شعور سے محب کر دیا لیا اس اہد کو تاکہ امتحان کا مقصد فوت نہ ہو ارے بھئی پیپر اگر بتا دیا جائے تو امتحان کا مطلب کیا ہے امتحان لینا نہ لینا برابر ہے پیپر آؤٹ کر دیا جائے بچوں کو بتا دیا جائے پھر امتحان گاہ میں ان کو بلانے کی ضرورت کیا ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک پارے نے وہ اہد تو لیا مگر شعور سے اس اہد کو محب کر دیا ایریز کر دیا مٹا دیا مگر شعور سے ہٹا کر کے لا شعور میں داخل کر دیا یہ نفسیت کا ایک سائکولوجی کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے قرآن حکیم ہر فنگ کے استاذ کے لئے بہتری رہنوا ہے یہ ایک سائکولوجی کا بڑا لبردست مسئلہ ہے کی ایک ہوتا ہے شعور ایک ہوتا ہے لا شعور ایک ہوتا ہے conscience ایک ہوتا ہے unconscious ایک شعور ہوتا ہے اور ایک لا شعور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہد کو شعور کی سرحد سے نکال کر کے لا شعور میں ڈال دیا اب آدمی بولتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو کسی نے بولنا سکھایا لیکن اس کو معلوم نہیں کہ پہلے اس کو بولنا کسی نے سکھایا میں آپ سے پوچھوں آپ کو بولنا کسی نے سکھایا میں بتا سکتے جتنے لوگ پیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک سے میں پوچھوں آپ کو پہلے بولنا کسی نے سکھایا کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا لیکن یہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے سکھایا ضرور ہے کسی نے سکھایا ضرور ہے اس کا مطلب وہ اہد اگرچہ ہمیں یاد نہیں مگر ہمارے لا شعور میں ہے شعور میں تو نہیں ہے مگر لا شعور میں ہے اور شعور میں کیوں نہیں ہے تاکہ امتحان کا مقصد فوت نہ ہو اگر یاد رہے اللہ سے ہم نے یہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں ایک سوال ہو رہے وہ یہ کہ ایک ساتھ آدم کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا نکالنا کہ یہ بات سائنٹیفک ہے جی ہاں سائنٹیفک ہے اس لیے کہ میڈیکل سائنس پڑھنے والا طالبیل میں جانتا ہے کہ اسپرم کے سیمن سیمن کے ایک ایمل میں تقریباً سارے چار سو سے لے کر کے سارے چار سو سے لے کر کے پانچ سو میلین تک اسپرمیٹزو آر دیں سیمن کے ایک ایمل میں تقریباً کتنے ہوتے ہیں ساڑے چار سو لے کر پانچ سو میلین تک پانچ میلین تک ساڑے چار سو لے کر پانچ میلین تک اسپرمیٹزو آر ساڑے چار سو لے کر پانچ میلین تک اچھا اور ایک مرتبہ جب سیمن کا اخراج ہوتا ہے تو تقریباً پانچ ایمل خارج ہوتا ہے اور پانچ ایمل کو اگر مایکرو میٹر سے دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ پچیس ملین اسپرمیٹوزوہ ہوتے ہیں بتائیے پانچ ایمل کے اندر اگر پچیس ملین اسپرمیٹوزوہ ہو تو یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے اور سمجھنے آسان بنا دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ حضرت آدم کے پشت سے اتنے تمام انسانوں کو نکالا ہوگا جو قیامت تک آنے والے ہوں سائنس اس بات کی تردیب نہیں کر سکتی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک اہد لینے کے لئے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑوں کو مسلط کر دیا پہاڑ کبھی مسلط نہیں ہوتے اوپر یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے سمجھ میں نہ آنے والی بات پہاڑ کو کیسے مسلط کر دیا جائے جیسے کی صاحبان ہو جیسے بنی اسرائیل سے ایک اہد لینا تھا مانو اور اللہ تعالی نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اسے جیسے صاحبان ہوتا ہے اسے کھڑا کر دیا کیا پہاڑوں کو کھڑا کیا جا سکتا ہے سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے جی ہاں تائید کرتی ہے بارش کے موسم میں ایک بادل کو دیکھئے لکھو کا ہاتھن پانی ہوتا ہے جی لکھو کا ہاتھن پانی ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا دست قدرت اسے فضا میں تھامے رہتا ہے اور یہ گرتے نہیں کیا یہ لکھو کا ہاتھن پانی رکھنے والے بادل کسی چھوٹے موٹے پہاڑ سے کم ہے اور اللہ تعالی کا دست قدرت اسے فضا میں روکے رکھتا ہے لہذا پہاڑوں کا انسانوں کے سر پر مسلپ کیا جانا یہی سائنٹیفک ہے قرآن حکیم کا کوئی بھی اصول قرآن حکیم کا کوئی بھی بیان سائنس کے خلاف نہیں ہے ونہ شور مجھا تھا پوری دنیا کے اندر کہ قرآن کے فلاں اصول کو ہم نے باطل کر دیا اور سائنس نے اس کو ارت کر دیا ہے سائنس نے اب تک دعویٰ نہیں کیا کسی اصول کے باطل کرنے کا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ موجزہ جو ہوتا ہے یہ بہت خاص طور سے لائر لوگوں کے لئے جو لوکڑتے ہیں یہ لوکہ تعلیب علمی کے لئے ایک بہت پیاری بات ہے لوکہ تعلیب علمی دھیام دے کہ موجزہ یہ نبی کی رسالت کی شہادت ہوتا ہے مثلا نبی کوئی موجزہ دکھا دے تو یہ موجزہ ترحقیقت نبی کی رسالت کی شہادت اور اس کا ثبوت ہوتا ہے یہاں رکھ کر کے ایک بات اور واضح کر دوں جادو اور موجزہ میں فرق ہوتا ہے جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے موجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا ہے ایک فرق تو یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے جادو جب چاہے جادو کا مظاہرک کر سکتا ہے لیکن نبی جب چاہے موجزہ دکھا دے ایسا نہیں ہوتا یہ دو فرق ہو گئے پہلے ایک تو جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے موجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا ہے یہ فرق ہے جادو اور موجزہ اور یہ جادو جب چاہے جادو دکھا سکتا ہے مگر نبی جب چاہے موجزہ دکھا دے ایسا نہیں ہوتا دو فرق ہو گئے جادو اور موجزہ کے اندر اور تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ جادو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے چیز نہیں بدلتی گلاس ہی رہتا ہے دیکھتا کچھ ہے گلاس ہی رہتا ہے ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا لیکن موجزے میں وہ چیز ہی بدل جاتی ہے استعمالی ہے ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا اصلی ازدہ بن گیا تھا تب ہی تو وہ سب سردے میں گر پڑے تھے جی جادو سے صرف لگتا ہے کہ یہ چیز آئیس ہی دیکھ رہی حقیقت میں ویسی ہوتی نہیں ہے لیکن موجزے میں وہ چیز سچمچ بدل جاتی ہے وہ لاتھی سچمچ ازدہ بن گئی تھی تب ہی تو وہ لوگ ایمان لے آئے یہ تین فرق ہوتا ہے اچھا جادو کا اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا لبید ابن آسم نے کیا تھا آپ کو لگتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا لگتا کہ کر لیا ہے اس کا مطلب جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے اور جادو کا اثر بدن کے اوپر بھی ہوتا ہے مثلا آدمی بیمار ہو جاتا ہے دو تیسرے آدمی کے دل کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے قرآن بنایا یوفررقور بینل مری وزہو جی جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے ظاہر ہے میاں کو بیوی سے دور کر دیا جائے بیوی کو میاں سے دور کر دیا جائے کیسے دلوں کے درمیان یہ جو تفریق ہوگی دلوں کے درمیان جو نفرت آئے گی یہ تو دل ہی کا معاملہ ہے جادو کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے جادو کا اثر دماغ پر جادو کا اثر بدن پر جادو کا اثر دل پر اور جادو کا اثر آنکھوں پر اس لیے کہ حضرت موزہ علی ظلام کو بھی دکھ رہا تھا نبی کی آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی کیے سب سانپ ہیں آ رہے ہیں تب ہی تو ڈر گئے جو اس کا مطلب جادو کا اثر آنکھوں پر بھی ہوتا ہے اب لوگ کے طالب علم کے لئے جو ہم بتانا چاہ رہے تو یہ ہے کہ نبی کا موجزہ نبی کی رسالت کی شہادت اور اس کا ثبوت ہوتا ہے اس نے بات سمجھ میں آئی اور نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور دعویٰ کی دلیل میں موجزہ پیش کرتا ہے اور یہ موجزہ شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اس کی رسالت کا اب نکتہ یہ نکل اللہ کا کہ کوئی مدعی اگر اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی پرفیکٹ شہادت پیش کر دے اور فریق سانی اس پر جرہ نہ کرے سامنے کا وکیل وکیل سفائی اس پر جرہ نہ کرے تو اس کی وہ بات تسلیم کی جائے گی اور فریق مخالفہ کے دلیل کی نہیں یہ شہادت تو ٹھیک ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے اور بہت سارے شواہد دوسری اور بہت ساری شہادتیں پیش کرو ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت اس کو تسلیم نہیں کر دی اور دنیا کی کوئی عدالت اس کو نہیں مانتی اس لیے کہ ایک شہادت نے دی گئی ایک ثبوت پیش کر دیا گیا وہ کافی ہو گیا فریق سانی نے اس پر جرہ نہیں کینا اب اس کا یہ کہنا کہ دوسری چیزیں لاؤ دنیا کی کوئی عدالت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اس لئے کہ وقیلِ صفعی نے اس کو پر جرح نہیں کی اللہ نے فرما ایسے ہی جب نبی نے کوئی موجزہ دکھا دیا تو یہ موجزہ اس کے رسالت کی شہادت ہوا اب اس سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ چیز اور دکھاؤ یہ موجزہ دکھاؤ وہ موجزہ دکھاؤ در حقیقت کوئی بھی عدالت اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ بت جو ہے دو قسم کے ہوتے تھے ایک تو جاندار ایک بے جان بے جانوں میں چاند ستارے دریا شجر حجر سانپ بچھو یہ سب بے جانوں میں مورتیاں اور کچھ جاندار لوگ ہوتے ہیں جس سے اللہ کے اولیاء انسان اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی کہ یہ جو مورتی بنا لیتے ہیں اور ان کا یاقیدہ ہوتا ہے کہ اس میں دیوتا حلول کر جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے اللہ حمار جلیم شو نبیہ ہاتھ ہیں یہ پیر ہیں کیا چلتے ہیں ہم لہو مہیدی اپنی شو نبیہ مگر دیکھتے ہیں کیا ہم لہو آہین افسروں نبیہ آنکھیں مگر دیکھتے ہیں کیا ہم لہو آدامی اسمعوں نبیہ کان ہیں مگر سنتے ہیں کیا سب کچھ ہے مگر کیا ان کے اندر حرکت ہے روح ہے جب نہیں ہے تو پھر یہ مابود کیسے ہو سکتے ہیں اور بقیہ یہ کہا گیا جو زندہ لوگ ہیں جن کی پوجہ ہو رہی ہے جیسے اولیہ ہیں صاحبِ مزار ہے تو ان اللہ بین تدعون ام اندون اللہ عبادون ام سالکم جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو جو زندہ تے ہو تو تمہاری طرح بندے ہیں اور جب تمہاری طرح بندے ہیں تو بندوں کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے بندوں کی عبادت نہیں ہوتی مابود جو ہوتا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا اور یہ سب بندے ہیں ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے اس کے بعد اخلاف پر فازلہ کی ایک زبردست تعلیم دی گئی کیا خزیل عفو وعمر بالعوف وعارضان الجاہلین کوئی آپ کے خلاف کوئی بات کرے در گزر کرو آوائیڈ کرو خزیل عفو اس کو معاف کر دو وعمر بالعوف اور بھلائی کا حکم کرتے ہو وعارضان الجاہلین اور جاہلوں کو آوائیڈ کرو چھوڑ دو ان کو یہ جاہل آدمی ہے جاہل کس کو بولتے ہیں انپڑ کو نہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے پھر بولوں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے انپڑ کو جاہل نہیں بولتے ہیں جاہل کس کو بولتے ہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا ابو جہل پڑھا لکھا نہیں تھا وہ ارے ابو الحکم تھا وہ اس کا لقب کیا تھا ابو الحکم بہت پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی اوشیار تھا مکہ کی قیادت ایسے ہی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی اس کا مطلب یہ کہ بہت پڑھا لکھا تھا لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اموش سے مبارک کٹھائی تو چاہتے ہو ٹکڑے ہو کہنے لگا جادو ہے بتائیے جہالک اندیا نہیں ہے یہ اس کا مطلب حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے تو جاہلوں کو آپ چھوڑ دیجئے اچھا ایسا معاملہ جب آتا ہے ماف کرنے کا تو آپ شیطان آ جاتا ہے ارے کیوں ماف کر دے رہا اس کو کیا تُو نے چونیاں پہن رکھیں گے اگر آدمی ماف کرنے لگے اور یہ جذبہ آ جائے ارے کیوں ماف کر رہا ہے چونیاں پہن رکھیے گا تو کیا بدلہ نہیں لے سکتا ایسی بات ایسا وسوسہ دل میں آئے تو کہہ اوزباللہ ابن شیطان الرجیب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو انسانی لڑائی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے اور خاص طور سے رمضان کے اندر تو یہ کام اور دیولپ کر جاتا ہے اس کی کارستانی اور بڑھ جاتی ہے جہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہئے وہاں جھگڑا لگا دیتا ہے تاکہ یہ مبارک مہینہ اس کا خراب ہو جائے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آدمی دیکھ یہ نہ کر پائے جھگڑوں مول جا دیا جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ مومنین کی پانچ صفاق ہیں جب اللہ کا ذکر ہے تو ان کا دل دھڑکنے لگے قرآن کا مفہوم بیان کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو دل دھڑکنے لگے اللہ کا ذکر کیا جائے دل دھڑکنے لگے اللہ کا ذکر آئے تو محبت سے در سے دل دھڑکنے لگے ایک خصوصیت اور دوسرے اور جب اللہ کے قرآن کے آیتیں تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے تو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذِكُرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَإِذَا تُولِيَ تَعْلِيمَ آیَا تُوزَادَ تُوْمِيمَانَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے رب کے عمر تبکل کرتے ہیں گہرا اعتماد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا ایک تو درجاتِ عالیہ بڑے بڑے درجات اتنا کرے گا دوسرے مغفرت اللہ فرمائے گا میں نے تجھا بخش دیا عجرن کریم اور جنت اتا فرمائے گا اس لیے کہ سب سے بڑا عجر تو جنت ہے اس کے بعد یہ فرمایا بہت نکتے کی بات ہے آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خاص طور سے اس آیتِ کریمہ کے تناظر میں دیکھئے وَتَّقُو فِتْنَةَ اللَّهِ تُسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّا اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں عام لوگ بھی آ جائیں گے دیکھو چند ہی لوگ گناہ کرتے ہیں مگر ان کی لپیٹ میں دوسرے معصوم لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا ہے قرآن حکم نے بتایا ایسا ہوتا ہے وَتَّقُو فِتْنَةَ اللَّهِ تُسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّا اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں پر نہیں آئے گا جو گرہگار ہے صرف انہی کو اوپر نہیں ان کے اوپر عذاب آیا تو دوسرے لوگ بھی پس جائیں گے گےہوں کے ساتھ کھنکا پس جانا یقینی ہے جن ممالک کے اندر فسادات ہوتے ہیں ان میں کرنے والا کوئی ہوتا ہے پیسہ کوئی جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے لہذا اس سے پہلے کہ بڑے لوگ ایسی کوئی غلطیاں کریں عوام کو چاہیے جو وہ غلطیاں نہ کرنے دیں اس لئے کہ جب عذاب آئے گا تو خاص لوگیں اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے عوام بھی پس جائے گی اور آخری بات جو قرآن حکیم نے فرمائی اس بارے کے اندر بہت ہی اہم بات کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے گانا بجانا اور تعلیان آپ دیکھئے قوالی ہوتی ہے تو ہیوں تعلیو جاتا ہے وہ دھول بجاتا ہے وہ تعلیو جاتا قرآن حکیم نے کہا کہ غیر اللہ کی جو عبادتیں ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ کی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں تعلیان ہوتی ہیں گانا ہوتا ہے سی ٹی وغیرہ ہوتی ہیں دیکھئے تمام مذاہب کو آپ دیکھ لیجئے ان کی عبادت کا وہی طریقہ ہے اور ہمارے ہاں وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اسلام کا طریقہ عبادت دوسرے مذاہب کے طریقوں کے بالکل اُلٹ ہے یہاں تعلیان نہیں ہے یہاں یہاں قوال نہیں فعال کی ضرورت ہے قوال میں نے بولنے والا افعال میں نے کرنے والا یہاں گفتار کے غازی نہیں چلتے یہاں کردار سے غازی چلتے ہیں یہ رہا نوم پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقہ تا فرمائے با خود آمانہ الحمدلہ رب العالمين